بسم اللہ سلوتکا علیہ وعلا آبائی فی حادی ساوت وفی کل سات من سات اللیل ونہار ولیم وحافظہ وقائد وناصرہ ودلیل وائنان حتاوت اسکنہو ورزکتہوان وطمتیہو فی ہاو طبیلا یا رب محمد وعال محمد صلی اللہ محمد وعال محمد واجل 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 فرج یاو قائم آل محمد چوڑن دا خالق چوڑن دا عزت دا واسطہ ہی جتنے بیٹھن ہر قدم عبادت شمار فرما اچھی امینہ کھو طور واسطے دعا پی ہون جڑے غریب ان غرب دور فرما جڑے مکروز ان کرز ادا فرما جڑے پریشان ان پریشانیاں دور فرما جڑے بیمار ان سونی سیت ادا فرما چوڑن دا خالق چوڑن دا عزت دا واسطہ ہی جی آزادار بنا جی میں حسین دی پاک امہ چاندی ہے میڑے خالق مالک اللہ اس ادا وقت عبادت شمار فرما رب صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد باز بلند صلوہ نعرہ تکبیر سب بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سارے ہاتھ بلند کر کے اچھی آواز نال نعرہ حیدری ختم قرآن دا سواب سب بولو نعرہ حیدری باواز بلند صلوہ اجازت ہے میں نوکری شروع کر رہا مجلس میں تو کوئی میں سنا منی ہے جو میں نماز شاہ پڑی دی توجہ اے نزائیں اگر توڑا دل ہو بھی تو میں تو کوئی نہ جل بلا گا مولا علی کی دا خطبہ سنوہ توجہ اے نزائیں جانگ سفین تو مولا واپس والے نحجل بلا گا مولا بولے تا نحجل بلا گا بڑھ دیے ہوئی ہوئے 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 مولا زبان نو ہرکت دےوے تان نحجل بلا گا جیک سے منجھے Lorenz нес سفین تا ہواCEробہ اپس والے بھائی جانڈو کبران دے درمیان مولا کھڑ گئے ایک پھٹی ہوئی کبر مولا ہاتھ راک کے پیادے نو کبر اچھ سمان اللہ میں تکو دنیاں دے حالات دس سنایاں گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے جو بھلا گئے توڑا یہ آواز دے میں بیٹا بسم اللہ بسم اللہ مولا پہ فرمیندنو کبر اچھ سمان اللہ میں تکو دنیاں دے حالات دکھائے میرے پاسے توڑا روٹھار ویزی اگلی گل کیمتی ہے ڈی وڈی یہ تے اینج مولا کبر جان کے پی فرمیندن جڑا کچھ کبر تیرے نلتین دا پیالی دے دا کھڑا ہے ہیں ای آہ 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 و میں بڑا قصیدہ بھی اپڑتا آہا دس میں لگ گرہا آہ اے بہوں بڑا قصیدہression ملzen دے اینا تمہ sizes جو ہیں لا مائلی اگر اجڑا کچھیک ہے رہ نال ہو رہے اینین آہ و میں الی جڑا دکھائے مولا پہ فرمیندن میں تکو دنیاں دی پہلی خبر پیٹ سنیندہ مولا پہ فرمیدن دنیا کو لوٹ کے فرمیدن دان رحمدہ مال بای فرت کٹھا کر کے اچھا ترائے منزل مکان بنایا ہاگیenne اور بہرات کے دیکھنے جھ غیر پہ رہن دینی خوش کرتے ہیں خوش کرتے ہیں ادھر سے آل محمد ہے وقت گزارن دا نامجلس نہیں ہوندہ ہر بندے دی نیت تو صحیح واقف ہے تو سلح ہوندے نیت مطابق انما الامال وبنیات ہر عمل دا دار و مدار نیت ہے جیسی نیت بڑے سیاں ہیں ویسی مولا پہ فرمیدن بنایا تاہوین اولاد واسطے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے میں بیس میں لگ رہا ہوں بیس میں لگ رہا ہوں عزر عباس گرمانی صاحب اور عرفان حسین گرمانی صاحب دے مولا درجات گلند فرما تو بچو ہے نا سہی بلکل خان سے پہنچ چکے جلی واسل میں بہرہ سہی میں توارا دیلی تہی میں ہون اندھے آندھے تک تم ایک برداشت کرو نا زیکر تو مائیں کریں دا کرنا آج توارا سونان دے موڑ ہے یہ تا جلی سردہ سے بس پہنچنا لیا جلی واسل میں بہرہ سہ لیکن میں کو توڑا جی برداشت کرو سہی تو بچو ہے نا سہی مائیں کریں دا مائیں زیکر کھڑا تے مائیں نے جول بلاغے کھڑا پڑ دا مولا دا کلام مولا علی دا کلام کھڑا پڑ دا کئی مولوی دا کلام نہیں کھڑا پڑ دا کئی دنیا دار بندے دا بھائیجان کلام میں نہیں پیہ پڑ دا میں مولا دا کلام پیہ پڑ دا مولا پہ فرمیندیں مہی میری اولاد سکھی رازی بھائی سان بھی کٹھا تکیتا بھی اولاد واسطے بھی مری اولاد سکھی رازی او تری اولاد نصیب توجہ ہے تاہید واسطے بولے کرو بولن دا مجلس نہیں ہونا زیادہ واہ واہ دا نا ہی مجلس نہیں ہوندہ مجلس دا مقصد ہے جو تھا بھٹکا انسان آوے انسان بانکے اٹھے وہ کو مجلس حسین آدم اگر بے نماز ہے تو نمازی ہو کے اٹھے اگر بے عمل ہے تو باعمل جاڑا سا پڑھ دیاں اپنی تقریریں چو پڑھ دیاں بھی پڑھنا لے بندے دا اتنا اثر ہوگے نا اگر کوئی بندہ کہیں دا ہاک کھا دی ودہ ہے نا تو مجلس تو اٹھے پہلے ہوندے دروازے دیتے چہرہ دیکھنا چہرہ گلاب کی تا کھل رہے ہاں بسم اللہ کرا اللہ اکبر ہاں آقی میں ہے جس واسطے میں نے جو البلاغہ شروع کی تھی ہوگا لگلی ہے ساہی بسم اللہ کرا پٹواری صاحب ہوگا لگلی ہے اور بڑی قیمتی بات ہے مولا پہ فرمین دینا اگلی خبر سونا اگلی وہ جیڑی بیوی دے آنکھیں لگ کے بڑھڑے ماں پیو دی عزت نہ ہوئے کریں دا ذرا بہر آ کے دیکھو اگا نکاہ کر دریئی بڑا میںس جے یار یہ پہنچ گیا تھا میں اپنے کبر صدی کرویں گا مجلس دباد ہی موتہ ہوئی گا کوی پتہ نہیں ہے با سی اعلان ہی ہونا ہے نا صرف ہونتا دن تا گنی گئن بندے ہر بندے تا دن گنی گئن سوئی اعلان ہی تھی ونے توجہ کرے جڑے بندہ ما پیو دا گستاخ ہے آج دی مجلس دا مین جملہ جوگ جملہ جڑے بندہ ما پیو دا گستاخ ہے نمازی بندے بیٹھے ہو وہ واجب وال جہنم ہے نہ مجلس دا فیدہ نہ نماز دا فیدہ نہ صدقہ خیرات دا فیدہ اور بھائی جان کس سے گل دا کوئی فیدہ کوئی نہیں جو ما پیو دا گستاخ ہے ایک یمن دے یہودی چھویں امام دے ہاتھ تے کلمہ پڑھیا جارہ صاحب پانچ سات نی گزرے تے مولا کول آگیا مولا جڑن دیا میں کلمہ پڑھیا انہی میری زندگی عذاب ہے سرکار فرمایا کیوں خیر تاہی وہ سرکیا مولا ما پیو میرا کافر ہے ہر گلتے روک توک کریں دے میری تے ظلم کریں دے اور میں کیا کر رہا میرے پاس رکھ ہے بھائی جان میرے امام نے شفکت دہا چایا اندے سر تے رکھ کے آ دین انہ دی خدمت چیزہ فکر چھوڑ زکر واستے بولنے زکر بسم اللہ جی جی سے ہاتھ چاہو بسم اللہ سارے ہاتھ بلاند کر کے کوئی تاہی مجلے سیچ ہو جوانا ہو ایک میسیج انہ دی خدمت چیزہ اضافہ کر چھوڑ چلو سچیند ترہ سنہ جو مذہب اسلام کیا ہے بھائی جان گھار آ گیا وہ جو کافران ہر گلتے روک توک کریں وہ خدمت چیزہ فکریں اپنے کوٹ دودھی زبان استعمال کرا متہ ہر بندے کو سمجھا ونجھے بھائی جان وہ جو جتی مارن تے چاہ کے دے وے بھائی مارو چے رہے دیکھ اللہ اکبر اللہ اکبر وہ جو جتی مارن مسلط مرے جملہ یاد آسی دے دعا نہیں کل سی بھائی جان وہ جو جتی مارن کالو خان چاہ کے دے وے بھائی مارو لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ علیہ ان ولی اللہ چوڑا اندے سامنے کھڑا جیسے بندے چوڑا نال چلا کی کرنی ہے نہ ہی دنیا اسے نہ ہی آخرت اسے اتھا ہی کوڑھا تے اگہ ہی کوڑھا ایک مہینے تو بعد اندہ ماں پیو کو سامنے بھی لہا کے آدن ان ہستی دیسا کو زیارت کرا جیتے کوئے دین ڈسا ہے ڈسا ہے ڈسا ہے ڈسا ہے ڈسا ہے ٹوڑھو ٹوڑھو ihnے ٹوڑھو ڈسا ہے ٹوڑھو ٹوڑھو ٹو� koڑھو ٹوڑھو ٹن ڈسا ہے اچھا اے میں کنس ہو اے بندہ پھٹتا کڈانے تھوڑا یہ سوچ لاؤ تو سبھی میں ہی سوچ گئن بھائی بھائی جان بندہ پھٹتا کڈانے اچھا بندہ دیگچیے سریعہ کڈان پہنڈے بندہ سلیپ کڈان ہونڈے جیدہ پیسے چوکھے آوانیا گل میں قیمتی پیہ کریں بھائی جان دینا پیسے چوکھے بندے کلو آوانیا بندہ سلام ہی اوکھا گھن دے کہیں دہ فون ہی اوکھا سن دے وہ آدے اگر میں سلام گدہ دہتے میں فون سنیا تو میں عام ہو ویسا توجہ نہیں کی تھی اے اصدہ اونڈے من آنے لے ہیں جہیں ترہ دفعہ دنیا کو طلاق لیتی ہے جہیں ترہ دفعہ دنیا کو دنیا تو میرے توجہ چلو چلو قرآن دی ایک تفسیر ایک جملہ پڑی ونیا چلو اسے زمن نالی پڑی ونیا کوئی ٹیپان دی ذاکری نہیں ہے خیرات مریم ایک کربلا ہے اے فیراؤن آکھے فیراؤن کرنا کھا جو میں خدا ہاں اے فیراؤن بھائی جو میں خدا ہاں جہاں پیسے چوکھے آگئے تے ٹکور چاسدہ لبدا ہوں دستر خان تے تے بندے سجدہ کرن لگ پہ تے بندے جھوکن لگ پہ توجہ نہیں ہے سیر نال ہو جاں تے بندے سجدہ کیتا تے بندے جھوکن لگ پہ بھین دستر خان تے ٹکوری کھان دے ٹکوری چاسدہ لبدا دے اے سجدہ کرن لگ پہ اے سجدہ کیا میں خدا ہاں توجہ ہے میں بھائی جان کیوں آکھے اس میں خدا ہاں پیسے چوکھے آگئے حکومت بندے جھوکن لگ پہ اے سجدہ کیا میں خدا ہاں جملہ ودہ پہ آدھاں جلے آکھے اس میں خدا ہاں جناب آسیہ کے حیاء کر او وحدہ لا شریک ہے آہاں آہاں میں راضی ہاں یا کیا بات ہے تو نے سننا نہیں دی جی او وحدہ او وحدہ توجہ ہے او آہدہ اندہ شریک میرے پاس نہیں کہے حسین دنائنے اندہ شریک کوئی نہیں میرا نکہ بھی رہا ہے اندہ پہ میرا نکہ بھی رہا ہے توجہ ہے نا سہیں اللہ اکبر میں بھی تو نکیمتی بات سناؤنی ہے توجہ ہے نا سہیں بھئی او وحدہ او آہدہ اندہ شریک کوئی نہیں اندہ شریک کوئی نہیں اوہاں کیا تومنے تو نامنے تیری مرضی دی گا لے دے دی تا پہی میں کو زمانہ پہ جھک دے اوہے بندے میرے دستر خان تے ٹکر پہ کھان دن بندے میں کو سجدہ پہ کریں دن بھائی جان نمازی بندے میرے سامنے بیٹھے ہو ہاس کے آدھی ہے دنیا جو کم لی ہے میں تک کم لی کوئی نہ دنیا جو جھلی ہے اچھا ایک جملت پہ کو سنا ماں تو انہی جولی ہے پا ماں اے جناب موسا نا ایک آکھ ہے اللہ کو بھائی ترہی دی اندہ ٹکر بند کرے چوتھے دی ٹھیک ہوسی بھو کھونی بندے کو لگے نا تا بندہ لیول تے آو ہیں بندے کو ترہی ڈی بھوک خووے نا تے بندہ لیول تے بھائی فرات بندہ لیول تے آو ہیں دے توجہ ہے نا چار بندے سلام لگ گنن لگ پہنٹ بندہ سلے پی ہو ہیں دے توجہ کرے ہیں جناب موسا کہ اللہ کو یہ جو یلین دا نہیں تے بندے ہیں کلو سجدہ پیار کرویں دے ترہی ڈی اندہ ٹکر بند کرتے چوتھ ڈی ٹھیک ہوسی جملہ وڈے آواز تو ہی دے یہ موسا آپ ڈسا یہ جو بندے ہی چھوڑی تیے میں اللہ خودہ ہی چھوڑ دے رہا سارے بولو بھائی سارے بولو اے جو بندہ نہیں ریا ایک سلوات پڑھو اچھی واغ نال باوازے بلہن سردار سر تشریف گھنے ملک دی عظیم مستی ایک سلوات اچھی پڑھو سارے پڑھو اچھی واغ نال باوازے بلہن سلوات پڑھو سارے اچھی واغ نال باوازے بلہن سردار ساہب دیامت سلوات سارے پڑھو اچھی واغ نال باوازے بلہن بسماللہ جل bunu اللہ جلدی پائیں ساتھ میں گلا بھی حاضر میں پھر انتظار چاہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ جی جی خیر ہے خیر ہے بھئی خیر ہے اصل یہ رستہ کھولنا ہی نا یہ رستہ باندھ کر دے منا یہ رستہ باندھ کر دے ہو یار میں پڑھ دا پہنس میں بسم اللہ سردار سے باگیں انہوں نے انتظار ہے اچھا میں بسم اللہ میں بسم اللہ میں بسم اللہ توجہ ہے نا سہیں بھئی اس جو بندیائی چھوڑ دیتی ہے میں اللہ آخری جملہ آخری جملہ بھئی بہ رہو بھئی بہ رہو جی تھا جاں مل دیئے بہ رہو بھئی بہ رہو نیاز حسین بہ رہو یار وہاں کے توں بھائی جان وہاں کے ت دعویٰ کریں دے نا جو میں خدا ہاں وہاں کے میں کیا کریں دا میں کوئی دنیا مننی کھڑیے توجہ ہے بسم اللہ آؤ سہی بسم اللہ وہاں کے میں کیا کریں دا میں کوئی دنیا پر جھک دیے میں کوئی دنیا مننی کھڑیے میں کیا کروں اچھا وہاں کہ تو دعویٰ کریں دیں میرے پاس توجہ کریں اگر تو دعویٰ کریں دیں جو میں خدا ہاں وہاں کہ شاہ جی ہے وہاں کہی تھا ہی مجھے سامنے تازہ مچھلی بنا توجہ ہی نہیں تو آریا سائیں زندہ بات چاہتے ہیں وہاں کہی تھا ہی مجھے سامنے تازہ مچھلی اس سو ایو جملہ ہے اگر تو ہی سمجھے چاہ گیا تاہیدی مجلس پوری قسمت دی بات ہے اور حقیقت بات ہے انہاں دی بڑی میربانی ہے سردار صاحب دی انہاں اپنا قیمتی ٹیم قیمتی جی کمال میربانی ہے بانیان صاحب پورا مجمع ممنون ہے نہیں نہیں ساڑی کیری محنت ہے انہاں دی میربانی ہے ساڑے عزت علی بھرائن نہیں میری کوئی میربانی نہیں انہاں دی میربانی ہے سارے انہاں دی حق کے دعا کرو مولا زندگی دراز کرے بھئی اے جھیں بندے دنیا تبوں کام ماندن سا حقیقت بات ہے اور ریکھو نا اس دور دا اور دو والد لے والد آخری بندے اور نہ تحجد کذائے نہ نماز کذائے تو سبیہ کیا ہوئے یار اور میں تو کوئی حکمہ خوش آمد بھی نہیں کر رہے میں تو کوئی مولا دی قسم چاہ کے پیادنا کیونکہ میں جاننا سردار وسیم العباس اتنے بخت ہومن دے باوجود ساری ساری رات مسلح تران دے یہ میں دنیا نہیں پئی جھک دی ہاں میں دے نا پیانسی رابطہ ہو بے سائن یا نال تا بسم اللہ میں آئے بات دعا گینا تمہیں دو چار بھی مسائے پڑھنے چاہ سائن بسم اللہ تو جو ہے نا سائن میں تو کوئی مصومہ دمسہیب سنوے نا جڑی سجی پاس اولاویا تک کان دکھ دیا پڑی ہے نہیں آئی یا خد یہاں لے جڑی کھبے پاس اولاویا تک کان دکھ دیا جڑے سید بیٹھے ہو ہو جوانا ہو جڑی رو رو کے آنکھے آبابا جے منگے آتمے لہا رہما فیاشا جی پتہ لگ دا جب میں کالو خواہ پڑی زندگی گزر گئی میں بس وین دے قریب میں بسم اللہ کرا شہادت نہیں ہک سفر نامہ بی بی دا اجازت منگ کے توجہ ہے نا اچھا سیزاد آدھے جے منگے آتا شمر کو لہا دے ویا بولو یہاں سکھی دی دی جو آئی بولو منگے آتا نہ لہا دے ویا جی سردار بھائی وسیم مول عباس بھائی سید کسرا حافظ تصدق حسین پڑھ دے پیاس میں ممبر تے بیٹھاس انہاں کے میں فکر رسا جو حسین دی دھید دور لتھے کی ویا انہاں دیئے چار سال دیاں دیئے ہیں یار اوپے پڑھ دیں انجلے آئیے نا شامِ غریبا شمر حسین دی دھید کولا بیٹھے پہلے تمہارے سزور نال تمہچا چاچے عباس علی لاش علی پاسے دیکھ کے آ دیئے ایج نم آرے آج میں دا چاچا ہوئے ہا اللہ اکبر بسم اللہ کناک مافی دے چھوڑائے آخری بندے تک کھڑے ہوئے بندے تک کونڈا کھلیندہ پہا جو دور لہا ہوا انہاں ہرامی خولی کو آندھا ریٹھے بھائی غزن فرباس انہاں ہرامی سوچے اگر کونڈا کھلیندہ ریوں تا دوجہ دور خولی لہا ہوا ایسی لیڑے سید و فیاشا جی مافی دے چھوڑے اس حرامی انتظار نہیں کی تھی دو ہتھا نال این دور چھک کہنے سے ترے یا چار فٹ حسین دی دھی زمین تھا بلد بھائیے آدھیے بغیرہ تجھے منگی آتا میں لہا دے وا 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 جی بسم اللہ بس وین کرا دیکھا میں دو ترے منٹ دیکھو میرے پاپے وینٹ پیا کرن دا حارس بن وقی دا شام دا سپائیے اے روایت کرن دا جو کربلا دے تھکوے بال سمجھے نا اے چون سالن دی سی ازادی نہیں سمجھے کہیں کہیں گے لے پتھر دے سیرانے تو سر چاوے رو رو کیا کیا کرنہیں تو ترے کاتل کوئی نندر آوے جو میں بسم اللہ جی میں بسم اللہ کرنا او جڑے سیدو شاہ جی شمر رہی پرسی تے حسین دی دی یہی مٹی تے پانچ منٹہ تکڑے دی رہیے جلے پک لگیا اسنا جو شمر کو نندر آگئیے بھائی جانا پڑی جات اٹھائیے اتھائیے یہ تا پیو دی سانگ کھڑیا سا بھائی خیزر باس مولا ترے بچڑے دیا یاتی کے بھائی سانگ آلے پاسے دیکھ کے آ دیئے تیرا کاتل تا سام گیا ہے ہون تا جھوکا پیو دا سر جھولیے چاہے سا پیو دیاں کٹیوں یہ رگانتے بوسہ دیکھ کے پر یادیئے بابا اکھاں کھول میں بڑڑی تے گئی واہ بھائی واہ بھائی واہ لوجہ وین کی تے اس بابا اکھاں کھول یہ تشمر دا دل کرے میں کوئی تماشے مرین دے میں کوئی انصاف نہ لسو علماء ذاکرین پڑے ہیں اکی وین پڑے نے میں کوئی انصاف نہ لسو بہت بڑے مسحب خام امبرتے موجود ہیں کربلا تو گھنکے شام تک نہ ہی سٹیے نہ ہی چھپ کی تیے اکی وین کی تے اس نے بولو یار میرے نا جی بھائی اکی وین کی تے اس نے اجا باب ناغ راج وقت کا کوئی نہیں باب ناغ راج کے گلہ نہ سکی تیا بھائی شمر کرسی تو سار چایا اشارہ سمجھے جھولی چھوٹ گئی اے جی کم دیات شمر دے گو بتے نیسا رو رو کے پیادیے میں کمارے نہیں میں والویں دیا ماتم کرائے ماتم بسم اللہ جی میں بسم اللہ کرائے زندگی ہوگے تھواری بھائی جان جھولی چھوٹ گئی شمر دے گو ہاتھ بتے نیسا رو رو کے پیادیے میں کمارے نہیں میں والویں دیا ماتم میند میری اکھوارے رو رو کے پیادیے جیڑا ظلم کی تائی ہووے چھکار والدے اجا ڈکھ دے ہیں رو رو کے پیادیے میں پیوں اپنے کو ملے نہیں ہو جہدے سر دے لگ گئے پھرے رو رو کے پیادیے تہنا ہاتھ روکن کو پھرے پردےوں میں آگیا مکان جھلانا اللہ واس تیری خیمے پاسے چھوڑی تے سارا مضمون بھائی جانوات شمیردی پروان اس کی تی پیو دا سار جائے ایسا کہ دھور پوٹھی ایسا شمیردے پاسے دیکھ کے پیادیے جتنا مرض یہی میں کمار میں بابے نال دوگ اللہ ضرور کرے سا رو رو کے پیادیے بابا اوہ جہتے کماریاں میں کبو ہماریاں ماتن کرو سیردہ پرسے یار بسم اللہ رو رو کے پیادیے بابا اوہ جہتے کماریاں میں بھیرا سجاد جی اوہ تھارے پردےوں میں آگیا مکان جھلانا رو رو کے پیادیے بابا اوہ جہتے کماریاں میں بھیرا سجاد سیدہ دے تر پہ رہے چو خون کی پیادیے تے رو دی چھویں رو رو کے پیادیے تک دیر دی ماری اوہ ایک منزل تے اوہ مائے کا فلے تو رہ گیا اوہ مائے یتیم جو ہم وہ اوہ مائے گولان کی دے مائے دیا خوپیاں بھی لہ پییاں سارے سیردہ پرساں دکھائے میرے پاس ہے سیادہ دھایاں گیرساں رو رو کے پیادیے سجاد تے باکر اے وہ توں پہلے اوہ مائے شمرد ہاتھاں آ گیا اوہ مائے کنگھوڑے نال مہتن کرو اوہ مائے کنگھوڑے نال اوہ مائے کنگھوڑے نال اللہ لانت اللہ اللہ ماشاءاللہ